بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی قوم میں، قبیلے میں، برادری میں، نشتہ داروں میں کوئی نراض ہوتا ہے ہو جائے عرش والا نراض نہ ہو کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو کون بہترین امت ہے؟ غیر اللہ کے بجاری بہترین امت ہے؟ کون بہترین امت ہے؟ اہل الحدیث بہترین امت ہے اہل السنہ بہترین امت ہے صرفیت کے دائی بہترین امت ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ایک رب کی وحدانیت کو مانتے ہیں تمہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ اوہ خریجت للناس تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے پیدا ہوئے ہو تم ذریعہ نجات ہو تم ذریعہ ہدایت ہو لوگوں کے اس توحید کے پیغام کو آگے پھیلاؤ جا مرون بالمعروف تم نیکی کا حکم دینے والے پیار سے ایک بات سمجھاؤں چولستان کے پیاسوں کو پانی پلانا بڑی نیکی ہے میں سلام عرض کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو جو ان ریگستانوں میں اپنے پیاسے بھائیوں کو پانی پلا رہے ہیں اللہ کی قسم بہت بڑی نیکی ہے کوئے خدوانا بڑی نیکی ہے مسجد مدرسے بنانا نیکی ہے بیواؤں یتیموں کا سہارا بننا نیکی ہے رب محمد کی قسم نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ کا آوازہ ہے اس آوازے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں اگر مواحد پیاسہ مرے گا رب کی جنت میں جائے گا مشرق پیاسہ مرے گا جہانم میں جائے گا وہ جو تڑپ اٹھے چولستان کے پیاسوں کو دیکھ کر تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن نہیں تڑپتے ہو کہ تمہارا چچا ہے مامو ہے سوسر ہے کزن ہے سالہ ہے بھائی ہے پڑوسی ہے عزیز ہے کپنوں پہ سجدے کر رہا ہے کپنوں کا تواف کر رہا ہے یہ آلی مدد کے نعرے لگا رہا ہے ہاتھوں میں کڑے پہن رہا ہے بچوں کو امام زامن باندھ رہا ہے کوٹے پر کالی ہنڈیا رکھ رہا ہے گاڑی کے آگے جوتی باندھ رہا ہے تم کہتا جیڑا جیڑے لگا ہے ٹھیک لگا ہے کسی کچھ نہ کو اپنے مذہب کو نہ چھوڑو غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو یہ شیطان کے جملے ہیں محمد کے ماننے والوں کے جملے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تعمرون بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو تم برائی سے روکتے ہو اور سب سے بڑی برائی اللہ کی قسم شرک ہے سب سے بڑی برائی شرک ہے تنکر خیر امت اخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن انکر وتؤمنون بالله